ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ایک بلکل الگ ہٹ کر کیس لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے یہ آپ سب دیکھیں گے اس کو دیکھنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ اپنے ہی چینل کو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت لوگ کی ڈیمانڈ تھی کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ گراؤنڈ رپورٹ گراؤنڈ پہ جب ہم پشو جا کے دیکھتے ہیں کسانوں نے بھی کہا کہ ہم کیسے پہچانے کہ ہماری بہنس کو کیا بیماری ہے تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ سٹیپ وائز ساری چیزیں بتاؤں کس طریقے سے پشو کا ڈائیگنوسز کرتے ہیں فائنلی ٹیٹمنٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ایک ایک سٹیپ آپ دیکھیں گے آپ کو میرے دوارہ بتایا جائے گا ایک ایک باری کی سے میں نے چینل کو لیا ہے اب آپ کے سامنے یہ دیکھئے کس طریقے سے ہم ڈائیگنوسز کرتے ہیں آداب آج ہم گراؤنڈ پر ہیں کس طریقے سے پشو کا ڈائیگنوسز کیا جاتا ہے گراؤنڈ لیبل پر تو یہ بھیل سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے کیا دیکھئے یہ لگا تار اس کا سیلیویشن ملے آیا ہلکا سا یہ جھاگ مل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ آواز آ رہی ہے اور یہ آنکھوں میں اس کے کنجیشن مل رہا ہے یہ آرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور یہ جب سانس لے رہی ہے ادھر سے لو تو اس کا جو پیٹ ہے پیٹ کے ساتھ یہ رمبہ رہی ہے یہ یہ پیٹ کے ساتھ رمبہ رہے کا سمٹمز ایک اسپیسیف بیماری میں آتا ہے یہ یہ جب رمبہ رہے گی دیکھئے بھی آگ تو یہ پیٹ کے ساتھ رمبہ رہے گی بیچین ہے ابھی یہ بیٹ گئی تھوڑی دائے بعد بیٹھنے کے بعد یہ کھڑی ہو جائے گی تو یہ کیا کیس ہے پوری ہسٹری اس کے لیے جائے گی کیون سی بیماری سے یہ ہم پہچانے ہیں کہ اسے کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے کون سی بیماری سے ہم اس کو ڈائیگوزز کریں گے ڈیفرینشیٹ کریں گے یہ کون سی بیماری ہے ڈاکٹر راجکمار پرمار جی آپ آئیے میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے ابھی ڈاکٹر راجکمار پرمار صاحب ہے مسٹر رحمان ہے راجیب آئیے راجیب ہے اور مسٹر مکاو رحمان ہے ان کو میں یہ بتانے لائے ہوں یہاں پر کہ پشیوں کو کیسے پہچانا جائے کہ اس کو کیا بیماری ہے یہ ہمارے بیچ میں پابن چودری ہے یہ پوری کس طریقے سے لوگ جو کنفیج ہوتے ہیں سرہ ہے ریویج ہے ملک فیبر ہے ہائیگوکنشیمیام ہے جیسے رات میں نے پڑھا ہوتے ہیں کون سی بیماری کو کس طریقے سے دیکھے جائے آپ اس کی باڈی کوٹ آپ دیکھیں گے باڈی کوٹ دیکھنا کے بعد آپ اس کو دونوں طرف دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے دونوں ایک جیسا ہے it means کہ یہ سکریپس کا کیس نہیں ہے پانی جب اس کے آگے ہم رکھیں گے تو پانی بھی یہ نہیں پیے گی ایسا انہوں نے بتایا پانی بھرک لائے پانی لائے تو یہ دھیرے دھیرے چیہیوں کا ہم آپ کو بتائیں گے اب ہم مالک کا بھی انٹریو لائیں گے یہ بتائیں گے اس کو کب سے کیا بیماری ہے اب آپ یہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام رہیس خان کب سے بیمار ہے یہ قریبا اس کو پانچ دن ہو گئے کیا ہوا شروع سے شروع سے اس نے نیار کھانا کم کریا پھر دیرے دیرے رہن کی ہے اس کے بعد اس نے نیار بلکل چھوڑ دیا اب یہ تین دن سے یہی استثیتی میں جو آپ کے سامنے یہ کچھ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے ڈاکٹر نے کوئی ٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ یہ رہ بیز ہے اب آپ کو کس نے یہ کتے نے کٹا نہیں کٹا نہیں میری خود میں اس کا مالک ہوں کتے نے کٹا ہی نہیں آج تو کٹے نے نہیں کٹا یہ تمہارے ہیں مطلب کھڑی نہیں میرے بھینس کی ہی بھین وہ جھٹی آئی ہے کبھی آپ کے دھرمے رہی ہے اندر بند رہتی ہے کھیت میں کمی باہر چکنے ہیں نہیں نہیں باہر چکنے جاتی نہیں یہ دیکھیں اس کی بیشینی یہ انہوں نے یہ بتایا کہ باقاعدہ پوری طریقے سے بیشین ہے یہ جب یہ کھڑی ہوگی تو پانی رکھنا ہے جب کھڑی ہو تو پانی رکھنا ابھی مت رکھو پانی یہ دو میرے دو میرے دو میرے دو میرے دو میرے دو میرے دو بیٹھتی کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ بھی لکشن ہے it means کہ اس کو بیشینی ہے نروائن سمٹم پورے آگئے اس کو یہ دیکھئے یہ جو آبا جا رہی ہے یہ ابھی اس کی ستھی اگر ہم اس کو گل گھوٹوس ہے یا دیکھئے یہ یہ ایسا نہیں ہوتا بیٹھا ہے کیوں یہ بیٹھنا اٹھا کب سے شروع ہے اس کا یہ کل سے شروع ہو یہ بیٹھنا اٹھنا کل سے شروع ہو پہلے تو یہ بیچل تھی کھالی چکر مار رہی تھی کچھ خاتو رہی نہ آئے چار دن سے اچھا یہ دیکھئے اس میں پانی پینے کی کوشی کرتی ہے پھر بیٹھ گئی یہ بہت زیادہ اس کو پریشانی ہے اٹھنا بیٹھنا کرتی ہے اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں باری کیسے اس میں کیا دکھتے ہیں یہ بارٹی ہٹاو دیکھئے اس کے سمٹمز ہی آ رہے ہیں انہوں نے بتایا ان کی مالکین نے بتایا ان کی گھرواس نے بتایا میں اس کی مالکین نے بتایا کہ تن تن تھوڑا تھوڑا اس نے پیشاپ کیا ہے دھیرے دھیرے کھانا پینے چھوڑا ہے اور یہ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے بیشن ہوتی ہے ہر آدھے گھنٹے میں بیٹھے گی رات بھر کرائے گی اور پیٹ سے سانس لے گی اگر کوئی بھینس اٹھنا بیٹھنا کرے گی مالک کو بھی اب آسانی سے پہچار نہیں رہی پہچار نہ بھول گئے نا آپ کو یہ بتاو آپ جوڑ سے نہیں پہچار نہ بھول گئی پہلے تو یہ آن لیزی کو جیسے جھوڑتی نہیں تھی اب آپ کو پہچار نہ بھول گئی موہ سے لاری آ رہی ہے پانی پینا رہی جھٹکے لے کے رمبھاتی چلاتی ہے کیس ہسٹری بس یہاں پر آ کے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ اس کی کیس ہسٹری میں کہیں بھی کتہ کاٹے کا نہیں مل لیا اگر کتہ کاٹے کا ملتا تو ہم ہنڈے پٹسن ہی کہہ سکتے تھے یہ رہیویج ہے دوسرا رہیویج کا سمٹمز ابھی نہیں آ رہا ہو سکتا آگے چل کے آیا جب یہ مٹھی کھانا شروع کرے گی اور اپنا سر کھوٹے میں مانشن کر دے گی پاگل جیسی ہو جائے گی ہو سکتا ہے ابھی پر آرمبک اوہستہ بھی سمٹم نہیں آ رہے ہیں لیکن ہم اس کو پوری طریقے سے سرے سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں چکہ ٹرکس میں اس ٹائب کے سمٹم نہیں آتے ہیں مالک کو بھی نہیں پہچھا رہی ہم اس کا رہیویج کو مانتے ہوئے کر رہے ہیں رہیویج سسپیکٹڈ ہو سکتا ہے لیکن کل یا پڑھ سو تک اس کے پورے سمٹمز آئیں گے جب یہ سر مارنا شروع کر دے گی کھوٹے میں اب ہماری لے لو یہ سر مارنا کھوٹے میں شروع کر دے گی بیش چین ہوگی اور پٹک لگ کے مر جائے گی اگر رہیویج ہوا تب اگر رہیویج نہیں ہوا تو دھیرے دھیرے یہ ٹائم کر جائے گی کٹ لے گی اور دہ زن کے بعد یہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو جیسے پوری کیس سٹری میں پتا چلا کہ اس کو ڈاگ بائٹ نہیں ہے کتے نے نہیں کٹا ہے لیکن پھر بھی اس میں سمٹمز رہیویج کے آ رہے ہیں جہاں بھی رہیویج کے سمٹمز دکھائی دینے لگیں آنے لگیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بہنس کو زیادہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے کسان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس سے الگ ہو جاؤ اس کا جو لار ہے اس کا جو سلائیوہ ہے اس سے دور ہو جائیے چونکہ اسی کے اندر وہ وائرس رہتا ہے جس سے یہ رہیویج ہوتی ہے تو ہم نے اس کو ڈاگنوز کیا کہ یہ کیس جو ہے رہیویج کا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے تو پششو سب ٹھیک ہو جائیں گے ڈاگنوز کرنے میں مدد ملے گی بہت بہت شکریہ ڈھنکیو دھنے وال